موسیقی 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 جاتا ہے کہ یہ کھیل تین لیول پر کھیلا جا رہا ہے شارد ایک مانسک اور تقنیق اگر ان تینوں لیول پر آپ اپنے 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 کو ہاں بھی ہونے دیں گے تو پھر باپسی کا کوئی راستہ نہیں کھلا ہویا چا گئی بغیر بادلوں گے سٹینڈنگ کشتی اور اس پار پٹ لگایا ہے خوبصورتی کسا دبل لیک اٹیک اور بہار دھکیل کر محض ایک انگ سے ہی سنتوشت یہاں اگر یلو زون ان سے پہلے جدی وہ گراتی تو نشط طور پر دو انک بڑھوڑتی لیکن فیلحال انہیں جلدی نہیں ہے انکوں کی اب ہو یہ گیا ہے کہ ان کا تروپ کا ایک کا تھا یوگیشوردک یوگیشور کے آنے سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا مٹ گیا جب مٹنے والا پھر سلام آیا تو کیا دل کی بربادی کے بعد ان کا پیام آیا تو کیوں لیکن یہ رسک بھی یوگیشورد نہیں لیا تھا انہوں نے اپنی آگے کی سٹریٹیجی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ دیسیجن لیا تھا کہ فیلحال وہ آج جو بھی کیٹیگری بلوک کریں گے اس میں انہوں نے سی ڈی آر پنجاب روائلز کے سٹرونگ ریسلرز کو بلوک نہیں کیا اور فیلحال یہ مقابلہ تین منٹ تک پہنچنے والا ہے صرف لگ بھگ پندرہ سیکنڈ باقی ہے ویسلیزا مرزالیو کے حق میں پوری طرح سے راؤنڈ وان مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اپنا سب سے بڑا برم مستر جو ہے وہ ترکش میں ہی رکھا اور دھاگا نہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوا اس کی ضرورتیں نہیں پڑے سکتے یہاں تو بلکل بھارتی شیلی سے لڑ رہی ہے ویسلیزا ان کو لڑتے ہوئے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ بھارتی دنگل کی کوئی کشتی چل رہی ہو سر کے ساتھ سر ملائے ہوئے اور آپ دیکھیں گی اس طرح کے پاسچر میں کئی کئی گھنڈے کشتیاں جلتی ہیں جو ڈومیسٹک کشتیاں ہوتی ہیں دنگل کی پاسچر کی چھوڑو ویٹ کو دیکھو آکار کو دیکھیں ایسا لگتا ہے پہاڑ کے سامنے اونٹ کھڑا چلتی چکی دیکھ کے دیا کبیرہ ہوئے دوئی پاٹن کے بیچ میں ثابت بچانک ہوئے دو پاٹوں کے بیچ میں جیسے دانا پسٹا ہے ویسے پس رہی ہے محترمہ کے ذریعہ والی گیتی کا جھاکھر پوری طرح سے انہوں نے ہاوی ہونے دیا ہے ویسے لیزا مرزالیوک کو اپنے اوپر اور راؤنڈ ٹو میں بھی خاصی آکرامک اپروچ ہے ویسے لیزا کی اور اس پوسچر میں کئی بار پہلوان بہت تھک جاتے ہیں تو اس میں آرام بھی کر لیتے ہیں اور یہاں کچھ ویسے لیزا پر بھی تھکان کا اثر دکھائی دے رہے اور یہ بات سمجھی بھی جا سکتی ہے کیونکہ پہلے راؤنڈ میں چار شونے کی انہوں نے جو بڑت بنائی اس کے لیے انہوں نے اچھا کھاسا پسینہ بہانا پڑا سر جب آپ دبل سنچری بنا کے آتے ہیں کتنی بھی تھکان ہو کچھ نہیں پتا لگتا تھکان تو محسوس ہوتی ہے جو ہارتا ہے سبل کی شکایتیں سب سنتے ہیں اور نربل کی فریاد کوئی نہیں سنتا گروہ اور وہی نظر آرہا ہے گیتی کا جھاکھٹ زیادہ تھکی ہوئی نظر آرہی ہے کھلال مقابلے میں جب آئی تھی تب بھی ہاتھ ملتے ہوئے یہ ہے کہ جیلو زون سے باہر نکال سکتی تھی ایک انگ کے لیے لیکن انہوں نے دو انکو بٹوڑنا زیادہ مناسب سمجھا اور وہیں ان کو گرایا سنتون بگاڑ کا آندھی اور دیئے کی لڑائی ہے دیکھنا یہ ہے کہ دیا کب بجھتے ہیں شاید بہت جلد اس مقابلے میں کیونکہ گیتی کا جھاکڑ اب چھے شونے سے پیچھے چل رہی ہیں اگر چار اور انک لے لیے بیک ٹو بیک ویسلیزہ نے تو یہ مقابلہ وہیں سمافت ہو جائے گا ڈاو پھڑ پڑھڑاتی ہوئی محترمہ دیا تفان سے کب تک لڑے گا پریاس جاری ہے لیکن اس پریاس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا صرف اچھا ہے اور وہ بھی جلا بھجا ڈیلال ٹینس سکور دکھائی دیتا ہوا چھے شونے ڈیلیگ میں اگر نظر ڈالے تو ویسلیزہ نے بھی تین مقابلے کھیلے ہیں اور اس میں سے دو جیتی ہیں ایک ہاری ہیں اور گیتی کا جھاکڑ کا بھی سیم سکور لائن رہا تھا لیکن آج ان کے سامنے پہاڑ چڑھنے لائک مقابلہ ہو رہا ہے ویسلیزہ پوری طرح سے ہاوی ہے بس ایک بڑی ٹیکنیک لگائی منوچ اور وہی نیچے گیتی کا مجھے تو لگتا ہے کہ جو ایڈ لائن گری کے سامنے یہ پڑھی تھی تب ایسا لگ رہا تھا کہ دیا دیا والی بات جو صدو جی آپ کر رہے ہیں وہ ان پر لاغو ہو رہی تھی آج انہوں نے صدی پوری طرح سے پلٹ دی ہے دیا بھجنے کے بعد جتنا بھی تیل ڈالو کوئی فیدہ نہیں ہوتا اور آج ایک آواز ایک دھنکا نکلی ہے دھرم پاہی کے رویے سے پنجاب پہلے ہارا پھر جیتا اور آج جو جیت درج کی ہے نا تو وہ بھگت سنگھ والی جیتا ہے پپلی دیا پتیا ہوئے پرانے پتے جھڑ گئے سارے اب روت نمیان دی آئی ہے اور اس طرح سے گیتی کا پر ٹیکنیکل فال کا خطرہ من راتا ہوا تین انگ کی درکار اور یہاں بہت قریب سے کشتی لڑ رہی ہے ویسلی سا اور ایک یا دو انگ سے وہ سنتوش نہیں کر رہی ہے حالانکہ رفتار تھوڑی دھیمی تابر توڑ حملے ان کی طرف سے دیکھنے کو نہیں مل رہے جو پہلے ہاف میں دیکھنے کو ملے تھے اور دوسری طرف جو ایلیسہ ہیں ان کے پیٹ میں مانو بھیڑیا ہے یہ دل مانگے مور ویسلی سا آج بول رہی ہے یہ دل مانگے مور وہ سنتوشتی نہیں کر رہی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ تو ٹین زیرو کی طرف اگر اثر ہو رہی ہے صرف تین پوائنٹ اور اور معاملات تمام تو پہلے تین پوائنٹ آئیں گے یا پھر وہ چھے منٹ کا مارک آئے گا اگر گیتی کا یہ دونوں راؤنڈ بھی پوری طرح سے کھیل جاتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اچیومنٹ ہوگا ان کے لیے دونوں میں سے کچھ بھی آ جائے بکرے کی مارک کب تک خیر منائے گی پریشر ککر میں جا کے سیٹی پہ جائے گی اگر آم طور پر گردن اندر کر کے دھو بھی پارٹ لگاتی ہیں لیکن آج ویسلیسا نے انہیں کوئی اوصر ہی نہیں دیا دھو بھی پارٹ لگانے کا کیونکہ قدمے طاقت میں ہر چیز میں وہ ان سے بہتر اور اسے کے ساتھ راؤنڈ ٹو بھی ختم ساتھ شونے سے پنجاب کی ریسلر ویسلیسا مارزیولیوت نے گیتی کا جھاکڑ کو ہرا دیا اپنا خاتہ بھی نہیں کھول پائی گیتی کا اس مقابلے میں اور سیڈیا پنجاب رویلز کی ٹیم پوری طرح سے ہاوی پنجاب کا پرچم پھیراتا ہوا پنجاب کی توتی بولتی ہوئی ایک طرفہ مقابلے اور آج پنجابیوں نے نا صرف منوپل پایا ہے لیکن آدم دشواس چھلک رہا ہے ان کی بڑی لینگویج سے اور آدم دشواس جگ جائے تو اتبادن چھکتی چار پانچ گناہ پڑ گیا تھی ہے